اگر آپ کم ٹائم میں بننے والے شورمے کی ریسپی دھون رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں یہ شورمہ بہت کم وقت میں اور کم محنت میں بن کے تیار ہوتا ہے لیکن ذائقے میں بہت زیادہ زبادست ہوتا ہے تو ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کب دہی لیا ہے ایک کب سے تھوڑا سا کم ہے اس کے بعد ایک ٹی بل سپن ادر کلسن کا پیس دالیں گے تو یہاں پر ہمیں کپ کو مہارنیشن کی تیار کر رہے ہیں ایک ٹی سپن جیرہ پاوڑر ڈالنا ہے ایک ٹی سپن دھنیا پاوڑر ڈالیں گے ایک ٹی سپن ریڈ چیلی فلیکس ڈالنا ہے ایک ٹی سپن ریڈ چیلی پاوڑر اور یہ میں نے ایک ٹی سپن پیپری کا پاوڑر ڈالا ہے یہ بھی ٹیکھا ہوتا ہے اس لیے ریڈ چیلی پاوڑر کی کنٹٹی کم ڈالی ہے نمک ڈالیں گے تیل ڈالیں گے یہاں پر اولی فائل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک نیمبو کا رز ڈالیں گے بس ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے دہی کو بہت اچھے سے مکس کریں دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پر میں نے پاسو گرام بولنیس چکن لیا ہے یہاں پر آپ تھائے کا چکن بھی لے سکتے ہیں تو لمبے لمبے سٹرپس میں کٹ کریں اس کے بعد اچھے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے تک مارینیشن کے لئے رکھیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ڈائریک بھی بنا سکتے ہیں پین میں تھوڑا سو اوئل دالنا ہے دو ٹیپل سپون کے قریب اور جتنا ہم نے چکن مارینیٹ کر کے رکھتا تھا وہ بھی ڈالیں گے تو یہاں پر دیکھیں دہی کا پانی بھی چھوٹیں گا اور پھر چکن کا پانی بھی چھوٹنا ہے تو اس لئے یہاں پر میں نے ڈھک کر سیپ آدھے منٹ تک پکایا ہے بعد میں ڈھک کر کھول کر ہم نے پورا سکھا دینا ہے چکن کو اور اس میں چکن پک بھی جائیں گا تو یہاں پر میں نے دہی لیا ہے چار ٹیپل سپون میونیز لیں گے تو یہاں پر ہمیں ایک سوس تھیار کر رہے ہیں شور میں کے لئے ہارا دھنیا اور پودینہ لیں گے تو یہاں پر میں نے ہارا دھنیا اور پودینہ ملا کر ایک کپ لیا ہے اس کے بعد نمک ڈالیں گے زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہے اور اچھے سے پیس کر لے لے دیکھیں اس طریقے سے کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو اس میں ہم نے پودینہ کے پتے اور ہارا دھنیا ڈالا ہے اس کی وجہ سے اس کا بہت ریپریشنگ فلیور آتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا چکن بھی پک گیا ہے تو اب تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو ہم نے اس کو ہائی پلیم کے پر اچھے سے سکھانا ہے دیکھیں اس میں میں نے تھوڑا سا فٹ کلر بھی ڈالا ہے اگر آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہ چاہے تو سکڑے کر سکتے ہیں آپ کو اسی تھوڑی بھی پسند آرہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو یہاں پر دیکھیں ہمارا چکن اچھے سے سوک گیا ہے اور اچھے سے پک بھی گیا ہے تو بیچ میں اس طریقے سے سپیس بنانی ہے یہاں پر میں نے دوسری طرف کوئیلا بھی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے کوئیلا کو اچھے سے گرم کریں کہ اس پر اینات آپ تیل ڈالے بٹر ڈالے یا گھی ڈالے تیل ڈالا ہے میں نے اور اچھے سے سموک دیں گے ہم دیکھیں ہوں گا جو چکن کے اندر کوئلے کا سموک کی جو خوشبو آئیں گے تو بہت ہی زیادہ زبادست لگتا ہے یہی گیم چینجر ہے اسی سے بہت اچھا فلیور آتا ہے چکن میں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اچھے سے سب چیزوں کو مکس کیا ہے اب ہمارا چکن بلکل رڈی ہے اب ہم آگے کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پین لیا ہے پین پر اچھے سے بٹر اپلائے کریں گے اور جو ریڈی میٹ پراتھے آتے ہیں تو وہ پراتھا میں نے اچھے سے سیکھنا ہے یہاں پر آپ چاہے تو شورمے والا بریڈ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے پراتھے کا استعمال کیا کیونکہ یہ شورٹ کٹ طریقہ ہے اگر آپ کو فٹا فٹ سا شورمہ بنانا ہو شام کے وقت بنانا ہو یا مہمان آئے تب بنانا ہو تو آپ اس طریقے سے شورمہ بنا کر سرف کر سکتے ہیں بہت زیادہ جلدی بھی بن جاتا ہے اور بہت مزے کر بھی بنتا ہے آپ جب بھی بناونا ہر کوئی بہت زیادہ خوش ہوں گا بہت ساری تعریفیں بھی ملیں گی تو یہاں پر دیکھیں ایک اور سوس بنانے کے لیے میں نے میونیز ڈالا ہے ریڈچلی سوس ڈالیں گے اور کچپ ڈالنا ہے اس کی کوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کہ آپ شورمہ کتنی قوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں اسی حساب سے آپ نے سوس کو تیار کرنا ہے تو یہاں پر میں صرف تین شورمہ بنا رہی ہوں اسی حساب سے میں نے سوس تیار کیا ہے تو پہلے ہم نے جو ہرا دھنیا کا سوس تیار کیا تھا میونیز کے ساتھ اسے اپلائے کریں گے چکن ڈالنا ہے اور یہاں پر اپنے پراتے کو بہت اچھے سے سیک لینا ہے کچھا بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے میڈیم ٹو لو فریم کے اوپر اچھے سے سیک لے اس کے بعد یہاں پر میں نے بند گو بھی اور پیاس کو اچھے سے کٹ کر کے رکھا ہے رفلی چاپ کر کے لے لے اور اس کی کوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کسی کو کم زیادہ پسند ہوتا ہے کسی کو زیادہ اسے حساب سے ڈالے اس کے بعد جو ہم نے ریڈ چلی سوس اور کچھپ کا جو سوس بنا کر رکھا تھا وہ ڈالیں گے اس کی جگہ پر یہاں پر ٹک کا میونیز بھی دار سکتے ہیں بہت زیادہ زبدست لگتا ہے اس سے میرے پاس آویلی مل نہیں تھا تو میں نے یہ جھٹ پٹ سا سوس تیار کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا شورمی کے پورا پرپیرشن ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ ابھی فولڈ کریں اور یہاں پر میں نے فوائل پیپر کا استعمال کیا ہے فوائل پیپر لگائے اور سوف کریں اچھے سے ٹائٹ ٹرپ کریں تاکہ اندر سے کوئی بھی چیز نکلے نہیں اور کھانے میں آسانی ہو دیکھیں اس طریقے سے تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہم نے بہت سمپل طریقے سے زبدست شورمہ تیار کیا ہے تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور مجھے تو بہت تعریفیں ملی شورمہ شورٹ کٹ بھی تھا کم وقت میں بن کے تیار ہو گیا اور بہت زبدست بھی بن کے تیار ہو گیا تو چلیں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک آپ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ